حقوام متحدہ میں پاکستان کی مصبخی مندوب عبداللہ حسین حارون نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ مہم جو اسے باز رہے کشیدگی بڑھانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا قامی چیف جنرل اشپاک پرویسکیانی نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان پر حقانی نیٹ وک سے تعلقات کا الزام نقصان دے ثابت ہوگا وائٹ ہاؤس نے پاکستان پر حقانی نیٹ وک سے تعلقات کا الزام لگاتے ہوئے پوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے قادر آصف علی زرداری نے تین اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجراس طلب کر لیا قومی سلامتی کے امور پر غور کیا جائے لاہور میں ڈھینگی سے مزید سات افراد دن توڑ گئے تعلیمی ادارے پیر سے کھلیں گے یونیفارم کی پابندی بھی کھتی تیرہ اسمائن خان کے ظلہ انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث نیٹو کنٹینرز کے داخلے پر پابندی لگا دی